سنیک ڈاٹ کوم سنیک ڈاٹ کوم پر یہ ریڈیو منزل لندن ہے آج آپ سنیں گے ہندی کی مشہور کہانیکار ناصرہ شرمہ سے ان کی ایک کہانی خود ان کی آواز میں الہباد میں جنمی ناصرہ شرمہ کے بارہ اپنیاس اور نو کہانی سنکلن پرکاشت ہو چکے ہیں انہیں ان کی ہندی اپنیاس پارجات کے لیے سہتے اکادمی کی اور سے پرسکرد بھی کیا جا چکا ہے ناصرہ شرمہ دلی اسطح جواہر لال نہرو وشفدیالے اور جامیہ ملیا سے سمبت رہی ہیں ہندی اور فارسی بھاشاؤں میں ایک لمبے عرصے آپ نے کام کیا ہے اور اب ریٹائر ہونے کے بعد دلی میں ہی رہتی ہیں حال ہی میں آپ نے عربی، اردو، پشتو اور دری بھاشاؤں کی برمکھ رچناوں کا ہندی میں انواد کیا ہے جو بائیں پسلی شیرشک سے پانچ بولیومز میں پرکاشت ہوا ہے ناصرہ شرمہ پیش کر رہی ہیں اپنی کہانی سرحت کے اس پار خپریل تڑا تڑا کچھے آنگن میں گر کر ٹوٹ رہی تھی مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آنگن میں نکل کا یا پھر دالان سے ہی ریحان کو آواز دے کا منع کرتا امہ کو دورہ پڑ گیا تھا ہاتھ پیرینٹ گئے تھے مو سے جھاگ نکل رہا تھا ان کے پاس صرف ایک ہی ابھی ویکتی رہ گئی تھی اور وہ تھی گر کر بے ہوش ہو جانا مصیبت جب آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے دادہ نے امہ کہاں سہل آتے ہوئے کہا رونے سے کام نہیں چلے گا لڑکی پیچھے کی کھڑکی سے کسی کو پکارو شائع شکور گھر پر مل جائے دادہ نے نرگس سے کہا جو ماں کا چہرہ دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی دادہ کی بات سن کر وہ بھاگی شکور چچا شکور چچا نرگس کی بھر رائی آواز کنچی کیا ہے بنو شکور چچا شیف بناتے ہوئے سامنے آئے بھائی آج پھر سارے کھپریل آگان میں پھیک رہے ہیں نرگس نے روتے ہوئے کہا آ رہا ہوں کہہ کر شکور کمرے میں لپکے کھپریل کے ٹوٹنے کی آواز ساتھ ایک اور آواز اوبر رہی تھی میں بتا دوں گا گن گن کا بدلہ لوں گا مجھ سے بچ کر کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے میں پوری دنیا کو جلا کر راک کر دوں گا ریحان بھائی کو پیچھے سے پکڑ کر شکور چچا کمرے میں لے آئے تھے اس پکڑ دھکڑ میں ان کے ہاتھ پیر کئی جگہ سے زخمی ہوئے تھے نرگس کو ریحان بھائی کی حالت دیکھ کر سرئیہ آپہ سے نفرت ہو گئی تھی وہ اگر ایسا نہ کرتی تو کیا بھائیہ کہ ایسی حالت بنتی اممہ کو ہوش آ گیا تھا ددہ ان کو روح افضہ پل آ رہی ہے اببہ کو شکور چچا نے فون کر دیا ہے بھائیہ کمرے میں بند ہے کھڑکی سے اس نے جھاکا وہ سست بیدم فرش پر پسینے سے نہایا اندھے پڑے ہوئے ہیں سات سال کی نرگس سب کچھ دیکھ رہی ہے ددہ سرئیہ آپہ کو ڈوبٹہ پھیلا کا کوس رہی ہیں اممہ انہیں منع کر رہی ہیں اوپر نیم پر بیٹھی چیل چیخ رہی ہیں انہی چیلوں کو ریحان بھائی کتنا پریشان کرتے تھے جس دن بازار سے وہ گوش لاتے ساتھ میں چھچڑے ضرور لاتے تھے پھر آنگن کے اونچے چبوترے پر نہٹک کرتے چیختے تھے انڈے بچے والی چیل چلو ریا ایک بار کھسیانی چیل ان کی انگلی کو زخمی کر گئی تھی کتنا خون نکلا تھا سرئیہ آپہ بھی کیا چیل ہیں بھائیہ کو پاگل بنا دیا ددہ کہتی ہیں ناس پیٹی جہنمی ہے جانے کتنے گھر اجاڑے گی ہر رافہ نرگس ادھر آؤ اممہ کی کمزوگی میں ڈوبی آواز ابری آئی اممہ نرگس دوڑی ہوئی آئی میری تلیدانی سے ذرا مہین والی سوئی نکال لانا نرگس بھاگتے ہوئی ازباب والی کوٹری میں گھسی اندازے سے تلیدانی ٹین کے بکت سے اٹھائی اور کوٹری سے باہر بھاگی اس اندھیری کوٹری میں نرگس کو بڑا ڈر لگتا ہے جانے اممہ اس میں کیسے سامان رکھتی اٹھاتی ہیں جا کر ذرا خلیقن کو تو بلالاؤ کہنا نواب دلہن کی دبیت ٹھیک نہیں ہے ددہ نے فوراں بلائیا ہے نرگس دروازے کی طرف بڑھی بیکار آپ پریشان ہو رہی ہیں میں ٹھیک ہوں اممہ نے ریحان بھائی کی پشت اٹھاتے ہوئے کہا میرے جیتے جی سارے چوچلے ہیں مر گئی تو کون آئے گا یہاں پر ددہ نے کہا مرتبان سے کچھ میوے جڑی بوٹی جیسے چیز نکال کر پڑیا باندھنے لگیں گلی میں سناٹا تھا ہندو مسلمان فساد ہوئے ابھی دو ہی دن گزرے تھے مگر اممہ کے لئے دو یک خپرال پہ بیٹھ کر ریحان کے جو مویا آتا بکتا تھا ماں باپ کو شرمندی کی کہ سوائے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا مارو سارے ہندووں کو گلے دبا دو ان کے سالے کہتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو جا کر پوچھو ان سے تمہارے باپ دادا کہاں ہے میرے باپ دادا اسی دھرتی کے آغوش میں گڑے ہیں ثبوت چاہیے تو جا کر دیکھو ہمارے قبرستان سب کے سب موجود ہیں وہاں خود غددار ہیں اور ہم پر انسان لگاتے ہیں نوکری نہ دینے کا اچھا بہانہ ڈھونٹا ہے آخر کہیں بھی کیا مارو سب قاتلوں کو مارو خون کی ندیاں بہا دو مار مار کر سب کو پتا تھا ریحان کے دماغ پر اثر ہے پیٹرولنگ پولیس کے سپاہی بھی ہستے گزر جاتے تھے کچھ پاگل ہیں کہہ کر تھکتے اور سپاہی جانے کیا سوچ کر سر ہلاتے جیسے وہ سب کو سمجھ رہے ہیں شکور کئی بار نیچے سے سمجھا چکا تھا مگر کون سمجھتا پورا محلہ ہندووں کا ہے صرف تین چار گھر مسلمانوں کے ہیں گلی کے پار سارا کا سارا محلہ مسلمانوں کا ہے بات یہی نہیں رکھی جب کرفیو ختم ہوا تو جان بوچ کر ریحان شیروانی پہن کر نکلا دیکھیں کس مائی کے لال میں طاقت ہے مجھے چھونے کی دادہ نے سر پیٹ لیا وہ ہمیں رسوہ کرا کے رہے گا بھوس میں چنگی ڈال رہا ہے اگر آگ نہ لگتی ہوگی تو لگ جائے گی دوپہر میں ورما جی کی پتنی اممہ سے کہہ گئی تھی بہن جی پریشان نہ ہو ہم ریحان کو ہمیشہ سے جانتے ہیں اپنا لڑکا ہے اس کی باتوں کو سب سمجھ رہے ہیں آپ چنتہ نہ کریں اس طرح سے کئی پڑوس نے اممہ کے شرمندہ سراپے کو سہارا دے کر اور دادہ کے ہاتھوں کا پان کھا کر چلی گئی تھی اممہ ستا مو لیے بیٹھی رہی کیا کہتی ریحان نے فرس کلاس میں ایمے کیا تھا پانس سال سے نوکری کی تلاش تھی پی ایش ڈی سے من اشٹا ہوا تھا سرائیہ سے اس کی دوستی بی اے میں ہوئی تھی دوستی عشق میں بدلی پھر شادی کے وائدے میں مگر جب گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے سرائیہ سے صاف کہہ دیا کہ سید کی لڑکی شیخوں میں نہیں جائے گی خاندان بھی چھوٹا ہے اور ست لوگ ہیں پھر دو ورس بیکار لڑکا لڑکی کا گلہ نہ گھونٹ دیں ایسے گھر میں شادی کننے سے بہت دنوں تک یہ بات ریحان سے چھپی رہی مگر جب سرائیہ کی منگنی ہو جانے کی بات اس کے کان میں پہنچی تو اسے ایک آئے کی یقین ہی نہیں آیا پرسوں ہی تو سرائیہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اس سے ذرا بھی تو اشارہ کیا ہو اپنی بے بسی پر وہ بے قرار ہو اٹھا سرائیہ کے گھر تو جا نہیں سکتا تھا گھٹتا رہا واحدے کے مطابق سرائیہ جمعے کے دن آئی بھی نہیں بیکاری عشق میں ناکامی اور بے وفائی نے ریحان کو دیوانہ بنا دیا تھا ددہ کا خیال تھا کہ سرائیہ کی پھپی نے ریحان پر جادو ٹونا کیا ہے وہ بہت جلال دل کی عورت ہے اس نے اپنی سوت کے گپت انگوں کو جلتے چمٹے سے داغا تھا ایسے برے لوگوں کے بیچ میں ریحان جا کر پھنس گیا ہے جتنا ریحان کو سرائیہ سے نفرت دلائی جاتی اتنا ہی وہ اس کے لئے ادھیک ویکل ہوتا گیا فساد پھر ہو گیا شہر میں تناؤ بڑھ گیا پولیس حرکت میں آ گئی اور ریحان بے قرار اوپر چھپروں پر بیٹھا پھر آل فال بکنے لگا آج اسے نوکری مل جاتی تو کیا سرائیہ کے شادی کی تاریخ تیہ ہو پاتی نارائن جی کا جملہ نشتر چپ ہو رہا تھا رہتے ہندوستان میں ہیں مگر سپنے دیکھتے ہیں پاکستان کے دل چاہا پٹک پٹک کر نارائن کو مار کر پوچھے مندیروں کی مورتیاں ڈالر اور پاؤنڈ کے لالچ میں کون بیشتا ہے اس کی باتوں کی حقیقت کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے سب اسے پاگل دیوانہ کہتے ہیں کوئی نہیں پکڑتا ان غداروں کو جو شرافت کا لباس پہن کر دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اس کا خون پھر گرم ہونے لگا سرائیہ کی چھت پر اس کے کپڑے پھیلا کا بویا نیچے گئی ہیں دھانی ڈوبٹہ ہوا میں لہر آ رہا ہے چھیردار شلوار و قمیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہی ہیں مارو قاتلوں کو مارو میرے قاتل کو سب نامرد اندر بیٹھے ہیں کوئی نہیں باہر نکلتا ہے یہ میرا وطن ہے میرا وطن دیکھتا ہوں کون مجھے جینے سے روکتا ہے ہمت ہے تو آؤ نکلو ایک ایک کسر پھوڑ دوں گا کہہ کا اس نے کھپرائل پھیکنے شروع کر دیئے غریمت یہ تھی کہ دو گھنٹے کے لئے کرفیو ہٹا تھا شکور چچا غصے سے کامتے ہوئے اوپر چڑھے بینا کچھ کہے دو زوردار چانٹے ریحان کے موہ پر جڑھے اور پیٹ پر دو گھوسے بدتمیز بے اداب جو موہ میں آتا ہے بکتا چلا جا رہا ہے دھکا دیکھا نیچے آنگن میں ریحان کو گرایا اور لاد گھوسوں کی بارش کر دی سرائیہ سر پر سوار ہے ہمت ہے تو اس کے باپ کو گالیاں دو اس سے ڈرتا ہے ڈر پوک شکور چچا ریحان بھائی کو مار کوٹ کر ددہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا ان کے چہرے سے دکھ اور شرمندگی ٹپک رہی تھی محلے میں اس کی بےہودگی کی وجہ سے نظریں چورانی پڑتی ہے کمبخت نے کہیں کا نہیں رکھا ابھی شکور کچھ اور کہتے کہ بم کے دھماکے سے وہ چونک پڑے لپک کا باہر نبھا گئے آنگن میں ریحان بھائی یوندھے پڑے تھے مو سے رال بہکا آنگن کے مٹی بھی گھو رہی تھی نرگز کا دل بھائیہ کے سر سے مٹی جھاڑنے کا چاہر آتا مگر سب کے پھولے مو دیکھ کر وہ سہمی بیٹھی رہی اوپر نیچے آسمان پر بے شمار چیلے پنگ پھیلائے اونچی اڑان بھر رہی تھی باہر خاموشی چھا گئی کرفیو شروع ہو گیا تھا شکور چچا نے کھڑکی سے پکار کر کہا اما کلن میاں چل وسے افزل کے بنائے بم پھٹ گئے پولیس ان کے گھر میں ہے کلن میاں کی بی بی بھی زخمی ہوئی ہے اور افزل اس کی بوٹیاں چھت کی بلیوں سے لٹک رہی ہیں خائے کہ سب برا زمانہ لگا ہے ددہ اتنا کہہ کر رہ گئیں نرگز کی آسمان پٹی کی آنکھیں خوف زدہ ہو گئیں کہیں بھائیہ کو مرا سمجھ کے چیلے ان سے بدلہ لینے نہ آ جائیں اس خیال کے آتے ہی نرگز بھاگی اور ریحان بھائیہ کی چوڑی پیٹ سے لپٹ گئی رات اندہری تھی شہر خاموش دھڑکتے بہبی دل بھاری بوٹوں اور لاتھیوں کی ٹھک ٹھک کو سنتے سنتے سو گئے تھے ریحان چپچاپ چھپر پر پیٹھا دور تک پھیلی خالی سڑک پر نظر گاڑے جانے کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا ریحان کے من میں آج سریعہ کے لئے نفرت ہی نفرت اپن رہی تھی سریعہ کا بیوہ پاکستان میں کسی بڑے آفیسر سے ہو رہا تھا اس لئے وہ چپ رہی تھی کہ شادی کے بعد سرحت کے پار نکل جائے گی سرحت کے اس پار کسی کے دل پر کون سی بجلی گرے گی وہ ان سارے احساسوں سے پوری طرح سے آزاد ہو گی گھنٹہ گھر نے بارہ بجائے رات کی خاموشی پھٹ گئی ریحان نے آسوان پر نظر ڈالی تارے چھٹکے تھے وہ ویاکل ہو اٹھا کھڑے ہو کا اس نے چاروں طرف دیکھا پیلی ملگ جی روشنی میں گلیاں بند دروازوں سے لپٹی سے سک رہی تھی من میں بوونڈر اٹھا چھپر چھپر آگے بڑھنے لگا گرمی کے دن تھے لوگ اپنے آنگنوں میں لیٹے سو رہے تھے سوریہ کا پکا انچہ مکان پل پل اس کے سمیپ ہوتا جا رہا تھا کاش ایک بار اس بے وفا سے ملاقات ہو جاتی تو بتاتا کی نفرت میں بھی اتنی ہی شدت ہوتی جتنی عشق میں اپنے الفاظ سے آگ لگا دوں گا اس کے خاموش سراپے میں ساری عمر انگاروں پر لوٹتی رہے گی نیچے آگن میں کوئی بہبیت آواز ابری کون ہے کون ہے کیا ہوا نیچے آگن میں گھبرائے لوگ جاگ گئے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ریحان چونک پڑا جانے کس کا گھر ہے وہ دبے پاؤں گھر کی طرف لوٹنے لگا کچھ نہیں بلی ہوگی تم سو جاؤ آگن سے آواز پھر ابری پھر خاموشی چھا گئی لوٹتے ہوئے اس کے کانوں میں انہی گھروں میں سے ایک سے دبی دبی مہین آواز پہنچی بچاؤ بچاؤ بڑھتے قدم رک گئے ٹھیک اسی کے پیروں کے نیچے کچھ گھٹ رہا ہے طلب کر وہ اس گھر کے آگن میں کودہ اور تیزی سے دالان کی طرف بڑھا آواز کمرے سے بولند ہو رہی تھی پیر کی ٹھوکر دروازے پماری دروازہ بھیڑا ہوا تھا دونوں پٹ بھڑ سے کھل گئے ایک لڑکی کو پکڑے دو لڑکے کھڑے تھے اور وہ اپنے کو چھڑا رہی تھی پاس ہی سوکھا سا لڑکا بیٹھا بیڑی پی رہا تھا کیا بات ہے ریحان کی آواز سے وہ چونک کا اچھلے اور پھر وہ گرتا سے آگے بڑھے کون ہو تم اس گھر میں کیسے گھسے ایک نے لڑکی کی کلائی مرولتے ہوئے کہا پہچانا نہیں اپنا پارٹنر ہے یاد ریحان ہے ریحان ایک نے ہستے ہوئے کہا وہ دیوانہ ریحان دوسرے نے حیرت سے پوچھا یہ کون ہے ریحان نے اندر خوستے ہوئے پوچھا دیکھتا نہیں ہے کیا لڑکی ہے اور کون ہے ایک لڑکے نے ہس کر کہا سجھائی تو تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے در اندے اتنا کہہ کر ریحان نے اس کے موہ پہ گھوسا مارا خون کا فوارہ چھوٹا اور سامنے کے دانت اچھل کر دور جا گرے لڑکی ہندو تھی اور کمسن تھی کرفیو لگنے کی آپا دھاپی میں یہ لوگ اسے اٹھا لائے تھے بھیڑ بھڑکے میں کسی کو پتا بھی نہ چلا کون کدھر جا رہا ہے سب کو اتنے کم وقت میں سامان خریدنا ملنا جلنا رہتا تھا کہ بوکلائے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ ان کے پاس کیا گھٹ رہا ہے بھرنان کی آگ میں واسنہ کی لکڑی دہک اٹھی تھی دونوں لڑکے پگلائے ہوئے تھے اتنی مشکل و کوششوں میں وہ بہلا پسلا کر لڑکی لائے تھے ریحان سارا مزہ کرکرا کر رہا ہے دادا ٹائپ دوسرے لڑکے نے گردن سے رومال نکال کر پیر پر مارتے ہوئے بڑی شان بے نیازی سے کہا جس میں بھرنے کی چنوٹی تھی بہت خوب ریحان نے پولوں پر اپنے بڑے بڑے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سارے دن سالہ دیوانہ بنا ہندووں کی ماں بہن تولتا ہے اور اب رات کے اندھیرے میں ہندو لونڈیا کی وقالت کرنے نکلا ہے اس مریل سے لڑکے نے بیڑی ہاتھ سے پھکتے ہوئے کہا اس وقت میرے تنودن میں اتنی ہی آگ لگی ہے جتنی تمہاری بہن کو کسی ہندو کے گھر میں اس حالت میں دیکھ کر لگتی ریحان نے سینہ تان کر گردن اوپر اٹھائی یار مزاق مت کرو تمہارا بھی حصہ ہوگا سمجھے دادا ٹائپ لڑکے نے پہترہ بدلتے ہوئے ریحان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا کاپتا ہوا ریحان کا ہاتھ اٹھا ہندو لانڈیا کے لئے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے اسی لڑکے نے آستین چڑھائی کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو مار مار کر بھوسہ بھر دوں گا ریحان نے دھیرے دھیرے لڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے لڑکوں کو دھمکایا ہمارے گھر کون جلا رہا ہے ہماری ماں بہن کو کون خراب کر رہا ہے ہم یا وہ خون آستین سے پوچھتا ہوا وہ پہلا لڑکا بول اٹھا اس پر دوسرا پاگلپن کا دورہ پڑا ہے مریل لڑکے نے دھیرے سے کہا میرے جیتے جی اس محلے میں تاریخ دوبارہ میرے سامنے نہیں دوھرائی جائے گی ورنہ ریحان نے لال آنکھیں تتیری لڑکی کو آگے بڑھ کر کندے کے پاس سے سہرہ دیا اسے یہاں چھوڑ دو ورنہ ہم تین ہیں ریحان نے مریل سے لڑکے کو ایک لاد گھما کا ماری اور دوسروں کی گھنسوں سے خاتر کی لڑکی سے کہا کہ باہر کھڑی ہو جائے مارکوٹ کا اس نے تینوں لڑکوں کو کمرے میں بند کیا اور لڑکی کو لے کر کچھ دیوار پر چڑھا پھر لڑکی کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا نرگس سے دو تین سال بڑی ہوگی چھپر بھی بٹھا کر دھیرے سے بولا تمہارے پتا جی کا نام رام کھلاون لڑکی نے کامتے ہوئے کہا نکڑ والی پنچوریا کی دکان ہاں وہ ہمارے باپو کی ہے لڑکی نے اتصاہی تھو کر کہا اچھا اب یہ بھیانک محول میں تمہیں گھر تک کیسے پہنچاؤں ہمارے چچا پولیس میں سپہیاں ہیں لڑکی نے بھولے پن سے کہا ہوں گے لاپروہی سے ریحان نے کہا اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ لڑکی کی بدنامی نہ ہو سامنے ایک ہی راستہ ہے چھپر چھپر چلتا ادھر جائے مگر وہ لڑکی تم چل پاؤگی چھپر پر بینہ شور کی ریحان نے پوچھا کہیں نہیں لڑکی اسی اتصاہ سے بولی گھنٹا گھر سے تین کا گجر گنجا چلو ریحان اٹھا مگر بھائیہ بیچ میں گلی پڑھئے او کا کیسے لانگب خاموش قدم چھپروں پر اٹھ رہے تھے خپریل کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے کام جوکھم کا تھا تیش میں بھی ریحان کو لڑکی کی بدنامی کا ڈر لگا ہوا تھا نیچے گلیوں میں گشت کرتی پولیس بھی اونگ رہی تھی لڑکی کو اس کے گھر کی چھت پہ چڑھا کا ریحان جب لوٹنے لگا تو صبح کا اجالہ پھیلنے والا تھا سامنے سوریہ کا مکان گردن اونچی کی ایک کھڑا تھا ریحان نے نفرت سے مو پھیر لیا دعوت نامہ اممہ کی پلنگ پہ پڑا تھا سنیرے حرفوں سے سوریہ اور امتیاز کا نام لکھا ہوا تھا پرسوں سوریہ کی شادی تھی نائن نے بتایا چوتھی کے دوسرے دن سوریہ پاکستان چلی جائے گی نائن کے جانے کے بعد اممہ چپ چاپ ہاتھ میں پکڑے کپڑے کی بقیاؤ دھڑتی رہی مگر ددہ نے کوسنا شروع کر دیا نرگز کو ایک ہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہر ایک سے بھیڑنے والے نیڈر ریحان بھائیہ سوریہ آپا سے کیوں ڈر کر بیٹھ گئے ہیں ان کا سارا ظلم یہ سہ رہے ہیں جبکہ ہمیشہ خود کہتے تھے اممہ ظلم سہنے والا ظالم کے ہاتھ اور مضبوط کرتا ہے تو کیا ریحان بھائی کی خاموشی سوریہ آپا کے ہاتھ اور مضبوط کر دے گی بہت بڑے اور بھاری ہو جائیں گے ان کے ہاتھ کیا اس حرافہ کے سینے میں مرد کا دل ہے اس نگڑے کے سینے میں لڑکی کا دل ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے ددہ سرمدانی میں سرما بھرتے ہوئے بولیں پلنک پر سوئے ریحان بھائی کے پاس دبے پاؤں نرگس پہنچی دھیرے دھیرے ان کے بازوں پر ہاتھ پھیرا مچھلیوں کی سختی کا اندازہ لگایا پتھر ہیں پتھر نرگس نے سوچا مڑ کر سامنے گئی تاکہ چہرہ کا معاینہ کرے گالب بھی لال ہیں بیمار کمزور ہوتے تو چہرہ پیلا ہوتا مو پر بیٹھی مکہیں خکاتے ہوئے نرگس کو اتمنان ہوا کیا ہے بھائی کے پیچھے کیوں چکل لگا رہی ہے سونے دے اسے ددہ نے نرگس کو چھڑکا آنگرم کے چبوترے پر بیٹھ کر نرگس چپچاپو پر خاموشی ستاکنے لگی نیلے آسمان پر پنک پھیلا چیلیں اُڑ رہی تھی ہولی جل رہی ہے کیا ہستے ہوئے کسی کا جملہ اچھلا ہاں خیال و پرواز کی ہولی نہیں بلکہ چیتا کہیں ریحان نے کاغس کے دھیروں سے لپکتے شولوں کو دیکھ کر کہا کس کے خیال و پرواز کی چیتا ہے سڑک سے گزرتے ہوئے کسی نے پوچھا اقبال شائر عظیم جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا ریحان نے کتاب کے اور پنے پھاڑے اور دھیر پر ڈالے چھوڑ لے لپکے ارے ارے ریحان یار تم واقعی پاگل ہو گیا ہو کیا کیا اسی لئے صبح صبح اقبال کا دیوان مانگنے آئے تھے پریشان سا پرویز کہہ ہو تھا سب گھروں سے اقبال کو بٹوڑ لائے ہوں ریحان نے شولوں کو تاکتے ہوئے کہا مگر کیوں پرویز نے پوچھا جو شائر دلوں کو کٹنے کی بات کرتے ہیں انسانی رشتوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا دب کوئلہ ہے جسے چھو کر ہاتھ کالے ہوتے ہیں اور دماغ تاریخ سمجھے میاں پرویز ریحان نے وہیں گلی میں اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا خود اقبال کہنے آئے تھے تم سے سلیم نے اسے جھجوڑا گلی میں چاروں طرف اقبال کے شیر جو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ایسے الزام کے کٹ گھرے میں کھڑا کر کے کوئی اس شائر کی شخصیت کے پر اخشے نہیں اڑا سکتا ہے ریحان نے گود میں رکھے کاغذ اس میں پھیکے کون اڑا سکتا ہے سوائے جناب ریحان دیوانے نمبر ون کے اتنے احمق ہو گئے یار مجھے معلوم نہ تھا نیرے پگلے ہی ہو اٹھے ہو کیا اسلم نے غم اور غصے سے کہا سرئیہ کا غم اقبال کو جلا کر کم ہو جائے گا کیا پرویز نے تھیرے سے کہا کون سرئیہ ریحان نے ہس کر پوچھا تمہاری محبوبہ اور کون اسلم جل کر بولا دیوانے ہو کیا میری محبوبہ میری دل کے دائرے میں ہوتی کس کمبخت کا نام لے رہے ہو جو اپنی سرحت کا آر پار بھی نہیں سمجھتی ہے احمق ریحان نے قیخہ لگاتے ہوئے کہا انگریزوں نے ہمیں فساد کی شکل میں پاکستان توفے میں دیا ہے اور ہم اس زخم کو جب تک جییں گے پالتے رہیں گے کریں بھی کیا کر ہی کچھ نہیں سکتے ہیں اپاہیت جو ٹھہرے ہیں ریحان نے بشتے اجلے کاغذوں کو ڈنڈی سے ہلایا پوری گلی میں جلے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے اڑ رہے تھے میرے غم کو سرئیہ کی سرحدوں میں قید کر کے تم سب حقیقت سے فرار چاہتے ہو ریحان نے ہستے ہوئے کہا جیب سے سنہری ڈبیا نکال کا بچی راک اس میں احتیاط سے بھری اور ڈبیا بند کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لی مگر دوست یہ فرار کب تک کہیں پر جاکا بند گلی میں صرف پھوٹے گئی تب اس دیوانے کو یاد کر لینا ریحان نے کہا اور گھر کی طرف چل پڑا اسلام و پرویس کے ساتھ کھڑے دوسروں نے ناومیدی سے سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہیں اب اس کا ٹھیک ہونا ناممکین ہے بے چارہ راک سے بھری ڈبیا شادی کے دن سریا کو بھیج کر ریحان کے دل کو قرار سا گیا تھا ددہ کو جتنا ڈر تھا وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا پورے دو دن ایسا گھوڑا بیچ کر ریحان سویا جیسے اسی کے گھر سے لڑکی کی ڈولی اٹھی ہے گلی میں کچھ لڑکے اوشے دکانداروں سے پوچھ رہے تھے کیا بات ہے وہ دیوانہ ریحان نظر نہیں آ رہا ہنس کر دکاندار چپ ہو جاتے سب کو ریحان سے پیار تھا رام کھلاون تو جیسے ریحان کے ہاتھوں بکھی گیا تھا سرستی والی بات کیا بھولنے والی ہیں گھر میں سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خطرے کے دن خیر و آفیت سے ٹل گئے ہیں شکور بھی مطمئن سے شام کو بیڈمنٹل کھیلنے جانے لگے دو دن سے ریحان کا پتہ نہ تھا گھر نہیں لوٹا تھا جاتا بھی کہا تھا یا تو چھپر پر بیٹھا چیختا چلاتا رہتا تھا یا پھر گلی میں ادھر دھر گھومتا پھرتا اور پھر گھر لوٹ کا چپ چاپ پلنگ پر پڑ جاتا تھا شکور چچا تھک کر ددہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے امہ تمام ڈھون لیا اسپتال ندی کواں اس ریحان کے بچے کا کہیں پتہ نہیں ہے اپنے حفظہ مان میں رکھنا پروردگار ددہ نے کہا عجیب عجیب انہیں شوق ہوئے ہیں کچھ دن پہلے رام کھلاون کے گھر سے ہاتھ میں راکی بند ہوا ہے ماتے پٹی کا لگائے نکل رہے تھے ابھی بھی کسی ڈیسوزہ یا گرمی سنکھیاں پڑے ہوں گے سیکولر انڈیا کا جام پیے ہم یہاں خون جگر پیئے ان کی بلا سے شکور چچا نے غصے سے ابلتے ہوئے کہا پرسوں ان کا میچ ہے پریکٹس پہ جانی پا رہے ہیں ان کی بیوی رضیہ بھی بائکے گئی ہوئی ہیں وہاں ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہے ان کی کمی کی جھنجلہت بھی اس غصے میں موجود تھی اممہ چپ چاپ کام میں لگی تھی ریحان بھائی کے معاملے میں ان کی کوئی رائے نہیں رہتی ہے گھر میں ہنگامہ ہے اممہ کی لمبی خاموشی ان کی اپنی چیخوں سے چھناکے دار آواز کے ساتھ ٹوٹی ہے شیشے ہی شیشے بھی کھر رہے ہیں چیخے ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں شکور چچا کھٹنوں کے بل ریحان بھائی کی لاش کے پاس بیٹھے ہیں اببہ دیوار سے سر ٹکائے خاموش کھڑیں ددہ کا حال برا ہے کسے کون سمالے دو ہفتے بعد ریحان بھائی کی لاش نینی کے پاس نابدان سے نکلی ہے بدن پر دھیڑوں چاکو کے نشان ہیں زخموں سے بدبو پھوٹ رہی ہے اور پیٹ کی اتڑیوں میں کیڑے رینگ رہے ہیں گھر میں پورا محلہ امڑا ہے سرسطی اور رام کھلاون کا رونا تو روکی نہیں رہا ہے نرگس سرسطی کی لال آنکھیں دیکھ کا سوچتی ہے اگر سرائیہ آپا یہاں ہوتی تو کیا وہ روتی اگر سرائیہ آپا یہاں ہوتی تو بھائیہ مرتے ہی کیوں بیوڑ میں تین لڑکوں کے بارے میں کہانا پھوسی چل رہی ہے کچھ لوگوں کا انہی پر شک ہے کون ہوں گے وہ تین لڑکے نرگس سوچتے سوچتے تھک جاتی ہے پرویس بھائی اسلام بھائی شاہد بھائی تینوں تو بھائیہ کے پاس وہ اٹھے رو رہے ہیں یہ بھائیہ کو کیوں ماریں گے دھوپ آدھے آنگن میں بھر گئی تھی بھیڑ چھٹنے لگی تھی نرگس اپنے کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی اٹھ کر چب اتھرے پاں کڑو بیٹھ گئی اور آسمان کی اور تاکنے لگی نیلے آسمان پر چیلے ڈینے پھیلائے اڑ نہیں تھی کہیں دور سے آواز اوبری انڈے بچے والی چیل چلو ریا گھبرا کر نرگس نے بھائیہ کو دیکھا آج تو بھائیہ سچ مچ مر گئے ہیں کہیں چیل وہ تیزی سے بھائیہ سے لپٹنے بھاگی آدھی راہ میں ہی ددہ نے اسے پکڑ لیا کہاں چلی نرگس نے گھبرا کر ددہ کو دیکھا اسے ہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بدلہ بھائیہ سے چیلوں کو لینا تھا مگر یہ کیڑے کہاں سے آ گئے بھائیہ تو چیٹیوں کیڑے مکوڑوں کو کاغذ سے اٹھا کر گھر میں کنارے جا کر پھیکتے تھے کہ کہیں کسی کے پیر کے نیچے آ کر دب کر مر نہ جائیں پھر یہ سب کیڑے بھائیہ کے بدن کو کیوں کاٹ رہے ہیں ددہ نے اسے سینے سے لپٹا لیا سفید ململ کی جمپر سے اٹھتی خوشبو میں اسے بھائیہ کی مہک آتی لگی ددہ کی آواز دور آتی سنائی پڑی سرائیہ کا غم اسے گھن کی طرح چاڑ گیا گھن تو گہوں میں لگتا ہے خلیکن گہوں پچھوڑتے ہوئے شکایت کرتی تھی نرگس کو یاد آیا گھن کا چاٹا کھوکلا گہوں کا دانا ددہ کے سینے سے موہٹا کا اس نے بھائیہ کی طرف دیکھا تو کیا سرائیہ پہ گھن تھی سرہت کے اس پار ابھی آپ ہندی کی سپرسدھ کتھاکار ناشرہ شرما سے ان کی یہ کہانی سٹ رہے تھے ہندی اور اردو کی مشہور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.cineink.com Cineink یعنی C-I-N-E-I-N-K Cineink.com Cineink.com